جمہو کشمیر ساتھ بجے شرنگر کے بکشی سٹیڈیم سے یہ کانوائی نکلتا اور جمہو جاتا بتا جارہا اسی کانوائی پر نظر تھی ناتن کیوں کی سرک شبلوں کو پچھلے کچھ دنوں سے حملے کے خوفیہ انپوٹ مل رہے تھے اس کے بعد زبردست سرچ آپریشن چل رہا تھا ناکبندی کے دوران پچاس کلو آئیڈی سے لدی کار ٹریس کی گئی پولواما پارٹ ٹو دورانے کی سازش تھی چودہ مہینے پہلے آپ کو یادوگا سی آر پی ایف کی بس کو اڑانے کے لیے بیس کلو آئیڈی کا استعمال ہوا تھا اس بار پچاس کلو آئیڈی تھی یعنی اس سے بھی ڈائی گو نہ زیادہ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سازش کتنی بڑی تھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج سی آر پی ایف کے کافلے میں جوانوں کے ساتھ بڑے افسر بھی جمہو جانے والے تھے سرکشہ بلوں کی مستعدی کی وجہ سے یہ حملہ ٹل گیا ہے رات کو گاڑی پکڑ لی گئی رات میں ہی پورا علاقہ خالی کرائے گیا صبح چھے بجے کنٹرول بلاسٹ ہوا اور صرف نبے منٹ میں ملبہ سمیٹ لیا گیا راستہ کلیئر کر دیا گیا جمہو کشمیر پولیس کے آئی جی ویجے کمار نے خلاصہ کیا کہ اس کے پیچھے جیش اور ہزبول کے آتنکیوں کا ہاتھ تھا آتنک کیونکہ ٹارگٹ پر سرکشہ بلوں کی گاڑیاں تھی صافے چودہ مہینے پہلے ہوئے پولواما کی طرح پھر ایک بار حملے کا پلان تھا پولواما پولیس کو پچھلے ویک ویک سے لگاتار خبر آ رہا تھا کہ ملٹینز جیش محمد اور ایچ ایم مل کر ایک سوسائیٹل ایٹیک کرنے والا ہے اور ایک سنٹرول کار لیا ہے اس میں ایڈی بھڑھ کے اینی ٹیم ایٹیک کر سکتا ہے کل دین میں اور میچور ہو گیا تھا اور اس کال ڈیبلپ کر کے کل سام میں پولواما پولیس نے آرمی سیارپیپ اور ایسودی پارٹی کا ڈیفرنڈ ناکہ لگایا ہے اور آئے گون میں جب اسی گاری میں جس کا خبر تھا جب ناکہ پارٹی کے پاس آیا تو ہمارے فورس نے وارننگ فائر دیا وارننگ فائر کرنے کے بعد ملٹین گاری گھما کے وہاں سے بھاگا اگلا ناکہ پارٹی بھی اس پر فائرنگ کیا وارننگ فائرنگ کیا تو اس جگہ ملٹینٹ کے اندھیرہ تھا گاری کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگیا اور آج مارننگ میں اپنا بیٹی ایسکوائٹ گیا جب اس نے دیکھا کہ اس میں آئی ڈی ایک لوسی لودڈ وہیکل ہے تو ہمارے ٹیم وہاں جا کے اس میں آرمی سیارپی پولیس کی ٹیم جا کے اس کو پورے ٹیکنیکل دھنگ سے اس کو ڈیفیٹ کیا اور اس دھنگ سے پولواما پولیس نے سیکریٹی فورس کے مدد سے اس سے بہت بڑے حاصل ہونے سے روک لیا تو باہر سے بھی ایکسپرٹ ٹیم کو بلا رہے ہیں پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں جو حملوں کا پریمری جو ابھی مل رہا ہے خبر اس میں یہ نیٹر سٹالٹ ایڈیا نیٹر اور نیٹرو گلیسن کو یج کیا ہے لیکن لگ بھاگ ہے اس کا ویٹ جو پہلے مانڈی میں بولا تھا کہ ایفیٹ 25 کیجے ہوگا لیکن جو ایکسپلوسیف کا جو دیبڑی قریب 50 میٹر اوپر گیا ہے اسے لگ رہا ہے کہ 40 سے 45 کیجے ایکسپلوسیف ہوگا پلواما میں سرکشہ بلو نے بہت بڑی سازش ناکام کر دی اور اس سازش میں پاکستان کے بوم ایکسپرٹ والد بھائی کا نام سامنے آ رہا ہے والد بھائی آئی دی بنانے کا ایکسپرٹ بتایا جاتا ہے والد بھائی جیشر محمد کا اتنکی ہے تیرست ہے جو پاکستان سے جہاں پر آیا ہوا ہے پاکستان کا رہنے والا ہے پچھلے کوئی ٹائم سے جہاں پر ایکٹو ہے دو ہفتے پہلے ہمارا ایک کاؤنٹر کلگام جلے کے اندر پولیس کی کاروائی کے مطابق ہوا تھا جس میں یہ پچھ نکلا تھا اور اس کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ یہ آئی ڈی بنانے کی محارت رکھتا ہے اور اس آئی ڈی کی فبریکیشن میں بھی اس کا ہاتھ ہونے کا شنکہ ہے فیلال ہم ایک چھوٹے سے بریک لے رکھ رہے ہیں بریک کے اس پارے آپ کو بتائیں گے کب اور کہاں